بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویورز کیا حال آپ سب کا امید کرتی ہوں آپ سب خیر خریت سے ہوں گے تو ویورز آج میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں ایک نئی ریسپی کے ساتھ آج میں آپ کے سامنے بناوں گی چکن کڑاہی بہت ہی یہ سب کی فیورٹ ڈش ہے تو چلیں اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں اور میں آپ کو بتاتی ہوں انگریڈنٹس سب سے پہلے میں نے لے لیا ہے ٹو کیجی چکن چکن کو آپ دو تین پانیوں سے اچھی طرح دھولیں اور اس کے بعد اس کو سٹینر میں ڈال دیں تاکہ اس کا پانی ڈرین ہو جائے تو اس کے بعد میں آپ کو بتاتی ہوں باقی جس میں جائیں گے مسالے سب سے پہلے دیکھتے ہیں سبز مسالے اس میں لیے ہیں تھری آنین میڈیم سائز کے اور پھر تین لے لیا ہے ٹماٹر وہ بھی میڈیم سائز کے ہیں اور چار سبز مرچیں وان اینڈ ہاف گھٹی ہے لسن کی اور تقریباً ٹو انچز کا ہے جنجر کا ٹکڑا یہ جائیں گے سارے مسالے اور اب ڈرائی سپائسی دیکھ لیتے ہیں اس میں جائیں گے وان ٹی سپون لیا ہے کٹا ہوا زیرہ دو لیا ہے بڑی علائچی اور دو چھوٹے ٹکڑے لیا ہے دارچینی کے ہاف ٹی سپون لیا ہے ریڈ چلی پاودر اور ٹو ٹی سپون لیا ہے سالٹ کا اور پھر ہاف ٹی سپون لیا ہے گرم سالہ ہاف ٹی سپون چلی فلیک اور تقریباً ہاف ٹی سپون سے لیس ہیں کالی مرچیں دو پنچز کے نزدیک اور ہاف ٹی سپون ہی لیا ہے پیسا ہوا دھنیا تو یہ جائیں گے سارے مسالے آپ ایک پین لے لیں اس میں اس طرح کے دو سپون ڈال دیں آئل کے اور چولے کو آن کر دیں اور جب آپ کی آئل گرم ہو جائے تو پھر اس کے اس میں ایڈ کر دیں گے ہم پیاز پیاز کو فائن چوب کر لیں اس کے کسی چوپر میں یا آپ اس کو بھری کٹ کے تو ڈال دیں تو ویورز اب پیاز ڈال دی ہے پیاز کو ہم کریں گے براؤن اس کو ہاف سوری لائٹ براؤن کرنا ہے بہت زیادہ ڈارک براؤن کرنے کی ضرورت نہیں ہے تو پیاز کو جب ہو جائے گی براؤن تو میڈیم سی براؤن کر لیں گے تو پھر اس میں ہم ایڈ کر دیں گے لسن اور ادھرکی پیسٹ تو ویورز یہاں پہ ہو رہی ہے ہماری پیاز براؤن تو آپ کو پتہ ہے کہ میں سارے مسالے جو ہیں وہ سارے فریش ہی ڈالتی ہوں کوئی بھی فروزن مسالے یا بزار کی جو لسن ادھرک کی پیسٹ ہوتی ہیں یا پاودر وغیرہ میں نہیں ڈال دی کیونکہ فریش مسالے ڈالنے سے کیا ہوتا ہے کہ ایک تو یہ ہیلتھ کے لیے بھی بہت اچھے ہیں اور دوسرا یہ کہ ان کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو اس لیے کوشش کریں کہ فریش جو سپائسز ہوتے ہیں سارے مسالے لسن ادھرک وغیرہ وہ ڈالیں فروزن چیزیں کیونکہ وہ کافی عرصے کے لیے انہوں نے فریز کر کے رکھی ہوتی ہیں اور پھر آگے ان کی ڈیرز بھی ہوتی ہیں تو اس وجہ سے جو فریش سپائسز ہیں ان کا زیادہ اچھا ٹیسٹ آتا ہے تو بیوٹ یہ ساتھ ساتھ میں کھا رہی ہوں دوسرے چولے پہ کباب فرائی آج میری قزن فاخرہ صاحبہ آ رہی ہے ہمارے کھر تو اس وجہ سے میں جو جو چیزیں کھر میں اویلیبل تھی وہ ساری کھا رہی ہوں ساتھ ریڈی تو یہ بیوز جو آپ کو چکن کے شامی کباب اور ٹونہ اور آلو کے ٹونہ اور آلو کے جو کباب تھے وہ میں آپ کو سکھا چکی ہوں ٹونہ فش کے تو یہ کیونکہ ایٹی سکس میں نے بنایا تھے چکن کے کباب اور اس میں سے تین چار بچکے تھے اور جو فش کے ٹونٹی سکس بنائے تھے تو وہ بھی تقریباً سارے ختم ہو گئے تو اب یہ جو بھی کباب تھے تو یہ میں نے سوچا کہ میں ساتھ فرائی کر لوں تو پھر انشاءاللہ اس کے بعد میں نہیں ریسپی بناوں گی مٹن کے کیمیے کے کباب تو وہ بھی آپ کو دکھاؤں گی تو ویورز یہاں پہ جب اتنی پیاز براؤن ہو جائے تو پھر آپ اس میں چکن کو ایٹ کر دیں چکن کو اب ہم بھونیں گے لسن ادھرک اور پیاز کے جو تھے مسالے ان کے ساتھ تو اس میں ویورز آپ نے پانی بلکل بھی ایڈ نہیں کرنا کیونکہ چکن کڑاہی کے اندر پانی نہیں جاتا جو بھی چکن اپنا پانی ریلیز کرے گا اس میں چکن گال جائے گا جو ٹوماتر ڈالوں گی میں اور اس میں جو دہی ایڈ کریں گے اس میں ہی یہ سارا پاکے تو گال جائے گا اور اس میں یہ کہ پانی ڈالنے کی ضرورت نہیں کیونکہ اگر پانی ڈال دیا جائے تو پھر وہ جو چکن کے پیسیز ہوتے ہیں ان کے اوپر سے وہ مسالہ اتر جاتا ہے تو وہ پھر اتنا زیادہ ٹیسٹی بھی نہیں بنتا تو ابھیوں جب چکن اتنا زیادہ آپ کا براؤن ہو جائے تو پھر اس کے بعد جو ڈرائی سپائسیز میں نے آپ کو بتائے تھے وہ آپ سارے اس میں ایڈ کر دیں کیونکہ اگر آپ پہلے ڈال دیں گے نمک میرچ وغیرہ تو پھر وہ کیا ہوگا کہ جب چکن بھونیں گے تو پھر وہ جو مسالے ہوتے ہیں وہ وہ ان کا ٹیسٹ چلا جاتا ہے وہ جیسے بند سے ہو جاتے ہیں تو اس لئے پہلے آپ چکن کو ڈالیں لسن اور پیاس اور ادرک کے بھون کے پہلے چکن کو کر کے ہاف کو جب ہو جائے تو پھر اس میں یاب مسالے ایڈ کریں تو اب چکن ہو رہا ہے یہاں پہ ریڈی اور آپ اس کو پانچ سے چھے منٹ بھوننے کے بعد اب اس میں ڈال دیں گے ٹیماتر اور مسالے ڈال کے آنچ کو ہلکی کر دیں تو اب اس کے بعد اس کو ٹیماتر اور جو سبز مرچے تھی وہ بھی اس کو گرائنڈ کر کے تو آپ اس میں ایڈ کر دیں تو ویورز کڑاہی بنانے کے بہت سے طریقے ہوتے ہیں کئی طریقوں سے بنتی ہے کڑاہی ایک پیاس کے ساتھ بھی بنتی ہے پیاس کے بغیر بھی بنتی ہے اس کا تھوڑا طریقہ بھی الگ ہے اور ٹیسٹ بھی اس کا تھوڑا سا الگ ہوتا ہے تو میں انشاءاللہ نیکس ٹائم آپ کو سکھاؤں گی جو پیاس کے بغیر بناتی ہوں میں کڑاہی تو اب یہ چکن ہمارا ہو رہا ہے فرائی اور اب میں نے فور ٹیبل سپون لے لیا ہے یوگرٹ اس میں ٹو ٹیبل سپون میں نے ڈال دیا ہے چکن کڑاہی کا مسالہ یہ اوپشنل ہے اگر آپ کے پاس اویلیبل ہو تو آپ ڈال دیں ورنہ اس کو سکپ کر دیں کیونکہ اس میں میں آپ کو سارے مسالے جو چکن کڑاہی میں جاتے ہیں وہ پہلے ہی بتا چکی ہوں وہ ہم نے ایڈ کر دیئے تھے تو اب پانچ سے چھ منٹ میں اس کو ڈال کے اس میں یوگرٹ تو اب اس کو بھونوں گی اس کے دہی کے ساتھ تاکہ جو کسر رہ گئی ہے اس میں وہ چکن کی وہ اچھی طرح سے اس کے ساتھ گل بھی جائے اور یہ کے دہی کے ساتھ یہ چکن بھون بھی جائے تو ابیورس کباب ہمارے ہو گئے ہیں ریڈی کباب کو میں نے ڈی شوٹ کر لیا ہے اور اب ساتھ ساتھ ہمارا ہو رہا ہے چکن تیار اور چکن تقریباً پک چکا ہے اس میں اب جب یوگرٹ ڈالنے کے بعد پانچ سے چھ منٹ اس کو بھون کے تو پھر اس میں آپ ڈال دیں اس کو دہی ڈالنے کے بعد ایک دو دفعہ چمچ چلا کے تو اس کو ڈھاک دیں تاکہ وہ اچھی طرح سے گل جائے تو ابیورز اب اس میں میں نے ڈال دیا ہے کٹا ہوا سبز دھنیا اور ساتھ اس میں آپ ڈالیں کسوری میتھی میں چونکہ جلدی جلدی سے کھانا بنا رہی تھی اور مجھے دو تین کھانے بنانے تھے تو اس وجہ سے کسوری میتھی ڈالنے میں بھول گئی ورنہ کسوری میتھی کیونکہ بہت اچھی خوشبو بھی آتی ہے اس کا ٹیسٹ بھی بہت اچھا آتا ہے تو ابیورز ساتھ میں بنا رہی ہوں دہی بلے اس کی ریسپی بھی میں آپ کو سکھا چکی ہوں تو یہ اب میں نے اس پہ ڈال دیا ہے چاٹ مسالہ اور ساتھ دھنیا ڈال دیا ہے کاٹ کے تو آج کی مین تھیم تو ہماری ہے چکن کڑاہی کی لیکن جے کہ میں جو کیونکہ گیسٹ آ رہے تھے تو اس وجہ سے جو جو چیزیں میں دو دھائی گھنٹے میں بنا سکتی تھی وہ میں نے ریڈی کر لی ہیں تو اب یہ چکن کڑاہی ہو گی ہے تیار اس کو میں نے ڈی شوٹ کر لیا ہے اور پھر آپ اس پہ گارنش کے لیے کٹا ہوا دھنیا اور کٹی ہوئی ادھرک ڈال دیں اور پھر یہ باقی مارا سارا کھانا ہو گیا ہے ریڈی تو یہ سیخ کباب ساتھ میں فرائی کر رہی ہوں یہ ویورز اگر میرے پاس زیادہ ٹائم ہو تو پھر میں اس کو اوون میں بنا لیتی ہوں لیکن اگر ٹائم کم ہو اور جلدی تیار کرنا ہو تو پھر آپ اس کو اس طرح سے وان ٹو ٹو ٹیبل سپون آئل ڈال کے تو آپ اس کو شیلو فرائی بھی کر سکتے ہیں تو آپ اس کو ساری سائیڈوں سے پلٹ کے تو براؤن کر لیں اور پھر اس کے بعد جب یہ براؤن ہو جائیں تو پھر آپ اس کو بھی ڈی شوٹ کر لیں تو یہ ہو گئے ہیں کباب ہمارے تیار اور اب اس کے اوپر بھی میں نے کٹا ہوا دھنیا ڈال دیا ہے اور مہمان بھی ہمارے آ چکے ہیں تو اب میں جلدی سے کھانا ان کو سرب کروں گی میری کوشش ہوتی ہے کہ مہمانوں کے آنے سے پہلے کھانا ریڈی ہو جائے تاکہ پھر آپ ان کے ساتھ بیٹھ کے آرام سے کھانا بھی کھا سکیں اور اپنے گیسٹ کو آپ ٹائم بھی دے سکیں تو یہ تھی آج کی جو ریسپی تو یہ ساتھ میں نے مگوال یہ تھے نان گرم گرم ہے نان اور ساتھ ہے چکن کڑاہی کا زالن ساتھ شامی کباب اور سیخ کباب تو اگر آپ کو میری یہ ریسپی اچھی لگی ہو تو آپ میری ویڈیو کو لائک آسانی مل سکیں تو یہ ساتھ گھر میں تھی ریڈش اور کیوکمبر تو وہ بھی میں نے کٹ لیا ہے تو یہ باقی جو ریسپی جو بھی کھانے تھے جو چیزیں تھی وہ میں نے آپ کو بتا دی ہیں جو میں نے تیار کی ہیں تو آپ اپنا بہت خیال رکھیں اپنی فیملی کا بھی خیال رکھیں اور مجھے بھی دعا میں یاد رکھیں تو انشاءاللہ میں آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گی کسی نئی ریسپی کے ساتھ تو یہ سیلڈ کی اوپر میں نے پسی ہوئی کالی مرچ اور نمک سپرنکل کر دیا ہے سالٹ تو یہ اب کھانا ہو گیا ہے تو پھر انشاءاللہ میں گیسٹ کو کروں گی یہ سب تو میٹھا بھی میں کچھ بنانا چاہ رہی تھی لیکن ٹائم کم ہونے کی وجہ سے میٹھا میں نہیں بنا سکی تو اتنی ہی ٹائم میں جو کھانا مرچ سے بن سکتا تھا وہ میں نے بنا لیا ہے تو انشاءاللہ پھر میں حاضر ہوں گی نئی ریسپی کے